دوستو بات سال دوہجار اٹھارہ کی ہے سری لنکا نے اپنی آجادی کے ستر سال کے جسن کے اپلکس میں نیدہاس ٹروفی کا آئیوجن کیا تھا اس ٹروفی میں بھارت اور بانگلہ دیس کی ٹیموں نے بھی حصہ لیا تھا وہ یہی سال تھا جب پوری دنیا میں سری لنکا کی ٹیم کے ناغرنانس کے چرچے ہو رہے تھے بانگلہ دیس نے سری لنکا کو اس ٹروفی سے باہر کر دیا میچ ہرانے کے بعد بانگلہ دیس کرکیٹرز نے سری لنکا کے سامنے ناغرنانس کیا تھا اور یہ اوچھی حرکت کر کے انہوں نے اس جنٹلمن گیم کا پورا مجھا خراب کر دیا تھا اب فائنل میں بھارت اور بانگلہ دیس کی بھیڑنت ہونے والی تھی اس میچ کی لاسٹ گول پر بھارتے ٹیم کو پانچ رن چاہیے تھے سب کو اب لگنے لگاتا ہے کہ ایک بار پھر سے بانگلہ دیسی کرکیٹر ناغرنانس کریں گے لیکن ان کے رنگ میں بھنگ تب بڑھ گیا جب دینیز کارتک نے لاسٹ گول پر چھکا مارا لیکن کیا آپ کو پتا ہے اس میچ میں دینیز کارتک نے نہ صرف وہ چھکا مارا تھا بلکہ صرف آٹھ گول میں 365 کی سٹریک ریٹ سے بہت ہی مہترپون 29 رن بنائے تھے دوستو آپ کو بتا دے کہ دینیز کارتک وہ وکیٹ کیپر ہے جس نے مہندری سنگھ دھونی سے بھی تین مہینے پہلے بھارتی ٹیم میں ڈیبی کیا تھا لیکن اس کے باوجود یہ پلیئر سالوں سے گمنامی میں ہے لیکن اس سال IPL میں دینیز کارتک نے اپنے نام کا ڈنکہ بجا دیا ان کی فوم دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے ہر میچ میں آرسی بی کا اپوننٹ سوچنے میں لگا رہتا ہے کہ دینیز کے آؤٹ ہونے کے بعد ہی میچ اپنی مٹھی میں ہوگا 36 سال کا ہو چکا آرسی بی کا یہ کھلاڑی اس سیجن میں نئے روک میں نظر آ رہا ہے وہ اکیلے اپنے دم پر میچ فنیس کر رہا ہے مچائی پر ہے وہاں تک پہنچنا کارتک کے لیے اتنا آسا نہیں تھا ان کے ساتھ کچھ ایسی پریستیتیاں بھی بنی جنہوں نے انہیں جگ جہور کا رکھ دیا دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے دینیز کارتک کے اس ایموشنل پہلو کے بارے میں جسے جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم صرف آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے کیا آپ نے کبھی اسی سے پیار کیا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور ہاں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایویل آئیگن دبنا نہ بھولیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے دوستو وہ سال تھا دوہزار چار دینیز کارتک نام کے یوہا وکیٹ کیپر نے بھارتی کرکٹ ٹیم میں اپنا ڈیبیو کیا دوہزار ساس سے دوہزار گیرک بیچ مہندر سنگھ دھونی کے بعد تیم انڈیا میں کارتک کو وکیٹ کیپر بلیباز کی روپ میں دوسرا وکلپ مانا جاتا تھا دھونی کو اگر ٹیم سے آرام ملے تو کارتک وکیٹ کے پیچھے نظر آتے تھے گھرے لو کرکٹ میں ان کا پردشن اتنا دمدار تھا کہ انہیں تمیلاڈو ٹیم کا کپتان بنایا گیا تھا لیکن جلد ہی ایک جھٹکے میں یہ سب ختم ہونے والا تھا ان کا کرکٹ جیون پروان چڑھ رہا تھا اور سن دو ہزار سات میں اپنی بچپن کی دوست نکیتا ونجارہ سے انہوں نے سادھی کر لی دینیس اور نکیتا اپنی سادھی سودھا جندگی میں بڑے خوش تھے دینیس رنجی ٹروفی میں تمیلاڈو ٹیم کی کپتانی بھی گھر رہے تھے ان کے خاص دوست تھے تمیلاڈو ٹیم کے اوپنر جو بعد میں بھارتی ٹیم کا حصہ بھی بنے نام تھا مولی ویجے ہے تو دوستو ایک دن نکیتا کی ملاقات دینیس کارتک کے اس ساتھی کھلاڑی مولی ویجے سے ہوئی مولی ویجے کو نکیتا بھا گئی بھولے بھالے دینیس کارتک اس بات کو محسوس نہیں کر پائے نکیتا اور مولی کے بیچ نزدی کیا بڑھنے لگی اور کچھ ہی سمیں میں دونوں کا افیر شروع ہو گیا دونوں کھل کر ملنے لگے دینیس کارتک کے علاوہ پوری تمیلاڈو ٹیم جانتی تھی کہ مولی ویجے اپنے کپتان دینیس کی پتنی نکیتا کے ساتھ اسک لڑا رہے ہیں پھر آیا ورس دو ہزار بارہ نکیتا پریگنٹ ہو گئی لیکن تب ہی نکیتا نے ایک دھماگہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بچہ مولی ویجے کا ہے دینیس کارتک ٹوٹ گئے انہوں نے نکیتا سے تلاق لے لیا دوستو تلاق کے اگلے ہی دن نکیتا نے مولی ویجے سے سادھی کر لی اور محض تین مہنے بعد انہیں ایک بچہ بھی ہو گیا دوستو اگر آپ کے ساتھ ہی اس سیچویشن ہوتی تو آپ کیا کرتے کمنٹ کر کے میں جورو بتائیے دینیس کارتک کے ساتھ کیا ہوا وہ ہم بتاتے ہیں دینیس کارتک ڈپریشن میں چلے گی وہ مانسک طور پر بیمار رہنے لگے وہ اپنی پتنی اور دوست مولی کے اس دھوکے کو آسانی سے بھولا نہیں پا رہے تھے وہ سرابی ہو گئے صبح سے لے کر سام تک وہ سراب پینے لگے دوسرے سبدوں میں کہے تو وہ دیو داس بن چکے تھے انہیں بھارتے ٹیم سے باہر کر دیا گیا تھا رنجی ٹروفی میں بھی وہ ایسفل ہو رہے تھے تمیلاڈو ٹیم کی کپتانی بھی ان سے چھن لی گئی تھی اور کپتان بنایا گیا تھا ان کے ہی مطر مولی ویجے کو ان کی ایسفل تکہ دور یہی نہیں تھما انہیں آئی پیل میں بھی ٹیم میں نہیں کھلایا گیا انہوں نے جن بھی جانا چھوڑ دیا تھا انت میں دینیس اتنا حتاس ہو گئے کہ آتمہتیا تک کڑ لینے کی بات کرنے لگے لیکن دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی لاکھ بورا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منجورے خدا ہوتا ہے دینیس کارتک اپنے ڈپریسن کے ٹائم سے گجر ہی رہے تھے تب ہی ایک دن جم میں ان کے ٹرینر ان کے گھر پہنچ گئے انہوں نے دینیس کارتک کی دور دسہ دیکھی انہوں نے کارتک کو پکڑا اور سیدھا جم لے کر آ گئے کارتک نے منہ کیا لیکن ان کے ٹرینر نے ان کی ایک نہ سنی اسی جم میں بھارتی اسکویس کی مہلہ چیمپئن دیپی کا پلیکل بھی آتی تھی جب انہوں نے دینیس کارتک کی استیتی دیکھی تو انہوں نے دینیس کارتک کی کاؤنسلنگ شروع کر دی ٹرینر اور دیپی کا کی محنت رنگ لانے لگی اب دینیس کارتک میں صدار ہو رہا تھا ادھر دوسری اور مولی ویجے کا کھیل نیرنتر ڈاؤن ہوتا جا رہا تھا ادھر مولی ویجے کو بھارتے ٹیم سے باہر کر دیا گیا بعد میں ان کی خراب فوم کو دیکھتے ہوئے آئی پیل میں چینے سوپر کنگز نے بھی انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا دوسری اور دیپی کا پلیکل کے صحیح یوگ سے دینیس کارتک نیٹ پر جوڑ دار ابھیاس کرنے لگے تھے اس کا اثر دکھنے لگا اور دینیس کارتک گھریلو کرکیٹ میں بڑے سکور بنانے لگے سگری ہی انہیں آئی پیل میں بھی چل لیا گیا اور وہ بن گئے کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے کپتان لیکن آدھا سیزن ختم ہونے کے بعد دینیس کارتک کو لگا کہ وہ کپتانی کی وجہ سے اپنی بیٹنگ پر زیادہ فوکس نہیں کر پا رہا ہے اسی وجہ سے انہوں نے کپتانی چھوڑ دی اور اپنا پورا فوکس اپنی بیٹنگ پر دینے لگے اس کی وجہ سے ان کی کافی آلوچنا بھی ہوئی تھی دینیس کارتک پرسنل لائف میں دیپی کا پلیکل کے بے حد نجدیک آ چکے تھے انہوں نے دیپی کا سے سادی کر لی کرکیٹ کی عمر کے انصار دینیس اب بڑھا ہو چکے تھے بھارتی کرکیٹ ٹیم میں اب ریسپ بنت کا آگمن ہو چکا تھا کارتک کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب ان کا کریئر سماپتی کی اور ہے انہوں نے کرکیٹ سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا اور کرکیٹ کھیلنا بند کر انہوں نے کمنٹری کرنا شروع کر دیا اور اس فیلڈ میں بھی وہ چھا گئے تھے ادھر ان کی پتنی دیپی کا پلیکل پریگنٹ ہوئی اور اس نے جڑوا بچوں کو جنم دیا دیپی کا کا سپیس کھیلنا بھی رک گیا تھا دینیس کارتک کا سپنا چیننے کے پوس علاقے پویس گارڈن میں ایک آلیسان گھر گھریدنے کا تھا لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ تھی تب دیپی کا نے ان سے کہایا کہ ہم دونوں واپس اپنے کھیل پر فوکس کریں گے اور تمہارا سپنا پورا کریں گے دوزار اکیس میں چیننے کے اسی علاقے میں ایک محل نوما گھر خریدنے کا اوپر ان کے پاس آیا دینیس نے اسے خریدنے کا فیصلہ کر لیا سب آسیر یہ کر رہے تھے کہ جب دیپی کا اور دینیس دونوں ہی قریب قریب کھیل کی دنیا سے باہر ہو چکے ہیں تب اتنا مہنگے سوڈاوے کیس سے پورا کریں گے وہ وہی سمیہ تھا جب دینیس کو سوچنا ملی کہ چیننے سوپر کنگز کی اور سے مہندری سنگھ دونی انہیں وکیٹ کیپر کے روپ میں واپس ٹیم میں دیکھنا چاہ رہے ہیں 2022 کا IPL اوکسن شروع ہوا لیکن اس بار چیننے کی جگہ بینگلورو نے انہیں خرید لیا دینیس کی پتنی دیپی کا نے بھی کھیلنا شروع کیا اور اپنے جڑوا بچوں کے جنم کے مہت 6 مہنے بعد انہوں نے سکویس کی ورلڈ چیمپینسپ میں گلاس کو سہر میں مکس ڈبل کے ساتھ مہلا یوگل کا کھتاب جیت لیا پتنی کی سپلتا اور نئے ٹیم کے ساتھ جڑ کر دینیس کارتک میں بھی ارجا کا سنچار ہوا انہوں نے 2022 کے IPL میں کمال دیکھانا شروع پر دیا ایک کے بعد ایک میں جیتا ہو پاریاں کے لیے اور انہیں اس IPL کا سب سے بڑا فینیسر مانا جانے لگا آج دینیس کارتک بھارتی ٹی ٹیم میں آنے کے سب سے بڑے دعویدار بن گئے ہیں سیتیس سال کی عمر میں دینیس کارتک اس ورس کے IPL کے سب سے بڑے اور دھمائکے دار کھلاڑی ہیں ان کی یہ سپلتا کی کہانی سبھی کو جاننی چاہیے نیچے گر کر اٹھنا کسے کہتے ہیں یہ ہے کارتک کا جیون بتاتا ہے سدیو سیم بنائے رکھئے پر اس تیتیو سے لڑتے رہیے آپ اپنی منجل تک آویس سے پہنچیں گے دوستو آپ کیا کہتے ہیں دینیس کارتک کی اس کہانی کے بارے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ رسپانت کی جگہ لے سکتے ہیں اس بار کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے دوستو جلد ہی ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار